اقبال کہندہ حس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات اقبال کہندہ حضور آگئے اب مسلمانوں کے لیے زندہ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ حضور کے دین پر عمل کریں حس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات زندگی گیرت بہی قانونِ صبات اقبال کہندہ جو امتِ مسلمہ دنیا کے اندر عزتہ برو اور وقار اور بلندی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ دینِ مصطفیٰ ہے زندگیرہ شروعین است عشق اور اصلِ تہذیب است دین و دین است عشق دین اگردت پختبِ عدابِ عشق دین بگیرہ صوبتِ عربابِ عشق وہ عشق نہ ہوئے تو پھر صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں در غلامی عشق اقبال کہندہ ہے در غلامی عشق و مذہب را فراغ آنگبینِ زندگانی بتمزاج اقبال کہندہ ہے جس میں قومہ غیران دیاں غلام ہو جان اشق تے دین علیدہ علیدہ ہو جاندے نماز تے بھج بھج کے پڑھ دیں جنہو حضورت عیضت دیگرہ اللہ ہوئے تھے کہنے ہو میں مسجد میں جا رہا تھا جلوس جا رہے ہوئے تو مسیطی آ رہے ہوں تھا جلوس جا رہے ہوئے حضورت عیضت پھاستے اقبال کہندہ ہے اس ویڑے او نہ دیاں زندگیاں بالکل بے مانہ ہو جانتی ہیں کاروانِ شوق بے ذوقِ رحیل بے یقینوں بے سبیلوں بے دلیل اقبال کہندہ ہے جس ویڑے قومہ غیرہ دیاں غلام ہو جانتے اس ویڑے جڑا کاروانِ عشق و مستی ہوندہ ہے نا وہ چلنے چو آری ہو جاندہ ہے کہندہ کی کرنگے اصلا کی کرنگے اقبال کہندہ ہے اس ویڑے جڑا کاروانِ شوق ہوندہ بے ذوقِ رحیل اس ویڑے کاروانِ عشق و مستی دیا اندر چلنے دی سکت باقی ہو جاندی بے یقینوں بے سبیلوں بے دلیل اقبال کہندہ جس ویڈے قومہ غیرہ دیاں غلام ہو جان اونا بھی چو یقین بھی مک جاندہ اونا دا راستے دا تیون بھی ختم ہو جاندہ اونا دے راہ بر بھی اونا نو میسر کوئی نہیں رہ جاندہ در غلامی عشق جز گفتار نیست کار مارا گفتار مارا یار نیست اقبال کہندہ جس ویڈے قومہ غیرہ دیاں غلام ہو جاندہ اونا دا فر عشق زبانی غلامی ہوندہ اے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے در غلامی جو عشق جز گفتار نیست اقبال کہنا جس وقت قومہ غیرہ دیاں غلام ہو جان تے اونا دا عشق زبانی غلامی ہوندہ کہن دے غورن تے کر دے غورن اقبال کلندر اللہوری او بڑی عجیب گل کر گیا ہر کے بے حق عزیز جز مردار نیست گھر چے آنکس در ماتا میں او زار نیست اقبال کہنا جیڑا حق تو بغیر زندہ رہا نا او مردہ ہی مردہ ہے بہامے اس تے کوئی رو نہ رہو بے بہامے او دے ماتم کوئی نہ کر رہے آئے میرا فلانا چلا گیا کہن دا جیڑا حق تو بغیر زندہ حق سے مراد حضور کی نسبت ازاد ہے کہن دا جیڑا حضور کی نسبت تو بغیر زندہ ہے عشق رسول تو بغیر زندہ ہے جز مردار نیست اقبال کہن دا حصول مردار تو علاوہ اور کوئی نا نہیں دیتا جا سکتا یہ بڑا سکالر ہے یہ بڑا مفکر ہے یہ بڑا پڑا لکھا ہے اقبال کہن دا ہے او مردار بہامی تن اس تے ہوتے کوئی روندہ نظر نہ ہوگی تو باقی رہ گیا عشق رسول کیوں جی جمالِ عشق و مستی نا نوازی اور جلالِ عشق و مستی جہاں جمالِ عشق و مستی نا نوازی اقبال کہن دا جیتے عشق تے مستی ہوئے نا ہر لمحہ و حضورنا نا اندازنا پیار کرنا اپنا پھر کر دا میں نے حضورنا نا انج پیار کرنا چاہیدہ کہنا ہوئے صحیح عشق و مستی پھر ہر لمحہ حضورنا نا ایک نا اندازنا پیار کرے گا وہ فتوے پوچھ کے نہیں کرے گا کہ جی صحابہ انگو اٹھے چمیں کے نہ چمیں وہ فتوے پوچھ کے نہیں کرے گا کہ جی صحابہ ملاد منایا کے نہیں منایا ہاں جمالِ عشق و مستی نا نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اقبال کہندہ جت عشق و مستی ہوئے نا جد ہوئے عشق و مستی پوری کائنات بھی مقابلے جنو خریدن آ جائے نا تو اینج بے نیاز ہوندہ بھئی او کہندہ اے تجناب تن کبھی میرے مزدیکی دی حضیت کو کہندہ جلالِ عشق و مستی بے نیازی کیوں جی سارے اتیار آ جان ساری کائنات آ جائے مٹا دیں گے ہم ایسے کر دیں گے یہ ہو جائے گا اقبال کہندہ جس ویڑے ہوئے عشق و مستی تے پھر ہوئے بندے دیں اندر حضور دے عشق دا جلال تے یار کمالِ حضور دے بارے اتل کی تھی اقبال کہندہ پھر بے نیازی یہ ہو جہے یہ ہوندھی ساری دنیا ہونے ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تے حضور دے عشق و مستی دا جلال آ جائے تے ادھی وہ کوئی حیثیت نہیں لیا دا اگر پھر کمالِ عشق و مستی ذرفِ حیدر جب عشق دا کمال ہو جائے تے پھر علی مرتضاد ہے عشق دا اتھے اظہار ہوندہ تے پھر علی مرتضاد ہے غلام نظر آنگا اور زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی کیوں جی اور جب عشق و مستی نہ ہوئے تے کہندہ جی وہ آل اینڈا نے تے خلاف فتو دیندے بجائے ڈائی لاگ کرو میں کہا تُو ڈائی لاگ کر اسانوے کرن دے تُو کوئی ازار سفیدی کتاب لے کے بیجو او جیڑا حضورتِ خلاف خاکے پڑھانا چاہتا تُو ڈائی لاگ کرنا ہونا نا بے کے تے ایسی ساڑھا اے ڈائی لاگ ہے جیڑا ایسی کر رہے ہیں اقبال کہندہ زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی اقبال کہندہ جس ویڑے تنہو تبلیغہ شروع ہو جان کتابہ لکھنی شروع ہو جان تھوڑے سے امن سے بات کرو اتنا نہیں ہونا چاہیے آخر وہ بات ہے آخر دنیا عالم ہے آخر کیسے ہم لڑھائی کریں گے اب کیسے ہوگا پوری دنیا کے پاس آئیٹم بم ہے اقبال کہندہ سمجھ لیں یہ تے عشقِ رسول ہے ہی کوئی نہیں جے ہوندہ تا پھر اے ہو جی گفتگو نہ کردہ کہ تیرے اندر بھی عشق کٹ کے باہر رکھ دیندہ چھٹو جی چلو جی چلنا دے ہو جیسے چلنا اقبال کہندہ ہوتے عشق کوئی نہیں عشق ہوئے تے مومن از عشق عشق مومن از عشق رانا ممکن ما ممکن است عقل صفاق استو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باگ تر کیوں جی فرنگی را دل زیر نگین است کیوں جی فرنگی را اقبال کہندہ آج تک فرنگی کسے دل لوتے قابو نہیں کر سکے کیوں جی مطائع ملک استو دین است اقبال کہندہ اونا ملکاں تے تا قبضہ کیتا ہے ہاں ملک افغانستان بھی لتاڑتا عراق بھی لتاڑتا شام بھی لتاڑتا مطائع ملک استو دین است اقبال کہندہ ساری جہانویوں لتاڑتے ہیں دین پھر بھی انجے رہنے خدا بندے کے تر توفے حریمش صد ابلیس استو یک روح الامین است اقبال کہندہ جتنے بھی یورپ دے تواف کرن گئن آج تک اور یورپ دیاں گلہوں نکیتیاں اقبال کہندہ لکھا بو ابلیسن او شیطان سن یک روح الامین است اقبال کہندہ آج تک محمد عربیدہ غلام ہوئے لکھا ابلیس یورپ کو متاثر ہوئے محمد عربیدہ ایک غلام بھی آج تک یورپ کو متاثر نہیں ہوئے کیوں جی ایک بھی حضور دا غلام متاثر نہیں ہوئے کیوں جی میں آزمہ خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے دردے سر خریدم اقبال کہندہ میں بھی پڑھن گئی سی میں بھی یورپ دی میں بھی پین گئی سی بھئی اُتھے علم پڑھایا جاندہ میں آزمہ خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے دردے سر خریدم میں کہا پھر کی لے کیا یہاں کہنے لگا سر درد لے کیا یہاں اور کی لے کیا نشستم بانکو یان فرنگی ارازو ازاروزے بڑے ڈاکٹران کو بیٹھایا دانشوران کو بیٹھایا سائنس دانوں کو بیٹھایا ترقی پسندہ کو بیٹھایا میں کہا اقبال پھر کی لے کیا یہاں کہندہ میری زندگی دہ بدترین وقت ہو گزریا کیوں جی میری زندگی دہ بدترین ہوگا فقیرم ازدخاہم ہرچ خاہم میں کہا پھر کی کیا کہندہ پھر لینڈ کی گئی سی کہنے میں تھا ویکھن گئی سی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانشی فرنگ خیرہ نہ کر سکا دیکھو نا کمال جی بڑا فانوسے جی کمال جی اقبال کہتا میں جتنی دیر یورپ پچھ رہاں میں انجھ حیرانگی نہ اکھ پٹ کے انہ دی ترقی دی طرف نہیں بیکھیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانشی فرنگ کیوں میں کہا اقبال ایتھے تجیڑا جانا ہے واپسی ٹون بدلی ہوں دی بڑے بڑے مولوی گئے واپس آکے سانو تبلی بڑے بڑے جناب پیر گئے واپس انہ دی پیری فقیری میں جاننا میں زندگی تو انہوں پتا ہے مولوی ہیں چیرے آتے پیرہ بھی چیرے سازم میں جاننا تو انہوں نہیں پتا آجی میں یسل قرآن بھی آکے مدرسے پڑے اسی میں نماز بھی مدرسے آکے نیتی سے آجی سبحانک اللہ میں تو جڑا گیا واپس آکے میں نے تو نہیں ملے جڑا متاثر رہو کے نہ آیا ہوئے میں کہا اقبال تینوں کی بڑے ہاں اور توں کیوں نے متاثر رہا کہندہ اس واسطے کے سرما تھا میری یہاں کا خاک مدینہ ہوئے فریاد زی افرنگو دل آویزی افرنگ کیوں جی فریاد زی افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد زی شیری نہیں ہو پرویزی افرنگ اقبال کہندہ خالص شید تھے کھوانے لیکن نار پرویزی بھی دینے نار چنگیزی بھی دینے کہندہ میں ویخ کیا یہاں ہوتے فریاد زی افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد زی شیری نہیں ہو پرویزی افرنگ عالم ہماوی راناز چنگیزی افرنگ اقبال کہندہ توبہ 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 دوسری جگہ کی کیا نکتہا گو نمی دنجت درسخن یک جہاں آشوب یک گیتی فتن اقبال کہندہ میں ہوتھے جڑے ویخ کیا نا اوٹھے اے ہو جائے مسلمانہ دے خلاف منصوبے بڑھائے جاندیں اوٹھے اے ہو جائے جناب گلہ مسلمانہ دے خلاف سوچیا جاندیاں جیڑیاں لکھنے جتا نہیں آسکدیاں لیکن سارے زمانے نو فتنج مبتلا کردیں تے ساری دنیا نو تہہو بالا کردیں نکتہا گو نمی گنجت درسخن یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن اقبال کہندہ پوری دنیا نو تہہو بالا کرندے اوٹھے فتنے سوچے جاندیں توبہ کر توبہ کر جڑا میں اوٹھے ویکھ کے آیاں توبہ کر یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیمِ مسافات ہاں اقبال اوٹھے جڑا کہندہ توبہ اس سے واسطے تا اقبال آئے نہ کڑیا تو انشاءاللہ اقبال ان واپس نسابج آیا اقبال آیا کیوں جی آخر تے پھر روندے روندے اقبال گیا یہ بھی اقبال اپنی اسطلاح کر دی اور تو میں نہیں پڑیا اقبال پھر حضور نے مبت یا کر دا کہندہ شہیدِ عشقِ نبی ہوں حضور نے عشق دا میں شہید ہیں شہید تے کوئی نہیں ہوئے انہوں تلوار بھی نہیں لگی نیزہ بھی نہیں لگیا جنگ اے اپنی اسطلاح بنا کے اقبال گیا کہ اینج بھی بندہ شہید ہوندہ شہیدِ عشقِ نبی ہوں میری قبر پر شمعِ کمر جلے فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ فرشید سے جلا کر اقبال کہتا تُس ہی میری قبر تے ممبتیاں باویں نہ جلانا بلا باویں نہ لانا فرشتے خود سورج پڑو چراغ جلا کے میری قبر اترہا کیوں کہ میں شہیدِ عشقِ نبی ہوں اور کسے گل ہوتے مان نہیں اسی تاریخ لبیگ یا رسول اللہ اے دستورِ منشورِ کیسے گل ہوتے مان نہیں اقبال ہوں کہ میں اتنی بڑی سلطنات میں علم الدین دا جنازہ جڑاب ہیں انہیں مان ایک کو گل تے کیتا علم الدین نہ بھی پیار انہیں اس وجہ تو ہی کیتا کہنے لگا راہِ خیالِ عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر یا تو اقبال دوں نہیں حالانکہ حاضر تو کوئی نہیں ہویا ایتھی گل کیتی انہیں حضور نارد اور اقبال براہ راست اور ہوں ہی بہے کہ حضور نارد گل کردہ سی براہ راست اور انہیں ادھا اظہار بھی کیتا با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار یا رسول اللہ اپن ہاں تو پیدا اے من اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا اور جو آمنے سامنے بیان کرتا ہے نا اقبال گل تو راہِ خیالِ عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر بغل میں زادہ راہ نہیں ہے صلح میری نات کا آتا کرتا ہے ایسے تھے مانے سانو بھی کیوں جی ہم سوئے اشر جڑے میں کہنا ایسے دل ہوتے مان کر کے کہنا اقبال کہنا یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے کوئی میرے کوئی نیک عمل نہیں ہاں تو اڑیاں ناتا جڑیاں لکھیاں نلو بھی تو کلم بھی تو کیوں جی اے جڑکی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے نساکی ناز پیمانا گفتم حدیثِ عشق بے باقانا گفتم عشق سلطان استو برحان مبین عشق را کہنا دا حضور اے جنی میں تو اڑیا عشق دیاں ناتا محبت جی لکھیاننا اونا دا صلح چاہی دا زبارِ خود بجوئے من گہر دے متائے من بکوہو دشتو دردے دلم نکشو دان طوفان کے دادی مرا شورے زی طوفانے دگردے حضور اور عشق چاہی دا اور عشق چاہی دا اور محبت چاہی دا اور عشق چاہی دا کیا ہوں جی انشاءاللہ علامہ اقبال کے نظریات جن کو یہ کہتے ہیں نا قائد اور اقبال کے نظریات کی روشنی میں پاکستان کی تعمیر ہوگی تو ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں دوکھا ہسی تا اے روڑا پا رہا کدھو دا بھئی آو بھئی آو اقبال تے نظریات دی روشنی گل کری آو بھئی آو آو تُسی آپ کو نصے پھر دے وہاں سیدھا میدانیں جو کھڑے ہو کیوں جی کتاب اقبال پر کتاب لکھنا ہو رہے کیوں جی اور بے خطر آتش نمرود میں کود پڑائش کی یہ بات عمل کرنا ہو رہے ہاں جی کیوں جی کہ مسلمانیں کے مرگ عزوے بلرزت جہانگر دیدام وہورا ندیدام اقبال کہتا میں پورا جہان پھر آم میں نے ایک مسلمان جہاں نظر نہیں آیا جنہوں موت ویخ کے پچھے ہٹی ہوئے میں اقبال نو اجا کے رز کرنی ہے سارے بندے میں اوہ لے کے آیاں جنہوں موت ویخ کے پچھے ہٹی پچھے ہٹی